روحانی موالا چینل کے معزز ناظرین آج میں آپ کو سفائر یعنی کہ نیلم پتھر کے مطلق بتاؤں گا کہ اس پتھر کو پہننے کے کیا فائدے ہیں اور اس پتھر کو کب کیسے اور کس طریقے سے پہننا چاہیے اور اس پتھر کی انرچی کو آپ کیسے ایکٹیویر کر سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحمت روحنین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی موالا چینل میں خوش آمد دیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ سفائر سٹون جس کو اردو میں نیلم کہتے ہیں اس کو نیلم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر نیلے رنگ میں دستیاب ہوتا ہے نیلم پتھر ایلومینیوم آکسائیڈ کی ایک قسم ہے یہ بنیادی طور پر دو رنگوں نیلے اور پیلے رنگ میں پایا جاتا ہے یہ دیگر رنگوں میں بھی دستیاب ہے سوائے سرخ رنگ کے سب سے زیادہ مطلوبہ رنگ خالص نیلہ ہے کچھ نیلے اور سرمئی نیلم مصموعی روشنی میں سرخی مائل یا بنفسی سرخ رنگ کی جلگ بھی دیتے ہیں نیلم کو کسی برتن میں رکھنے سے برتن کا رنگ نیلہ دکھائی دیتا ہے نیلم سائز میں چھوٹا اور وزن میں بہت باری ہوتا ہے سورج کے سامنے نیلے رنگ کی شوائیں دیتا ہے عام طور پر اس پتھر کو پالش وغیرہ کر کے نیلم کے مزاج کی بات کی جائے تو نیلم کا مزاج سرد خوش اور ذائقہ پھیکا ہوتا ہے نیلم پتھر ایلومینیوم آکسائیڈ کی تیسری قسم ہے یہ پتھر ہیرے کے بعد تیسرے نمبر پر سخت ترین پتھر ہے اس کی سخت کا سکیل نو ہے جبکہ ہیرے کا دس ہے اپنی اسی سختی کی وجہ سے یہ پتھر سینسی آلات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نیلم پتھر کے زخائر زیادہ تر امریکہ کی ریاست وشنگٹن میں دریافت ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ قیمتی پتھر افغانستان، آسٹریلیا، برما، کمبوڈیا، چائنہ، انڈیا، کینیا، ملاوی، نیپال، نوجیریہ، پاکستان، سری لینکا، تھائی لینڈ اور ویت نام میں بھی پایا جاتا ہے اصل نیلم کی بات کی جائے تو آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ آرٹیفیشل نیلم دستیاب ہے نیلم کو پہچاننے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز سے پکڑ کر اس کو ساف شفاف پانی میں ڈال دیں اس کے رنگدار اور بے رنگ ہی سے نمائی ہو جائیں گے اگر نیلم کا رنگ یکسہ ہے، ایک جیسا ہے تو پانی کا رنگ بھی ویسا ہی دکھائی دے گا قدرتی نیلم پتھر میں کرسٹلائزیشن کے واضح اثار پائے جاتے ہیں کچھ بیرونی اناثر اس پتھر میں محفوظ رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی شناخت میں آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ اناثر نظر نہ آئیں تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ پتھر ایک کانچ کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ایسا نیلم جس پر کچھ رگڑ یا خراشیں محسوس ہوں خریدنے سے گریز کریں اصل نیلم پر خراشیں مشکل سے ہی پڑتی ہیں کیونکہ یہ بھی ڈائمر سٹون کی طرح سخت ترین پتھر ہے اگر آپ نیلم پتھر خریدنے میں دلجسپی رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ اچھے طرح جانچ پرتال کرنے کے بعد خریدیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنے کسی باعتماد لیلر سے نیلم پتھر کو خریدا جائے نیلم پتھر پہننے کے رنگوں کے لحاظ سے مختلف اثرات ہوتے ہیں جیسا کہ پیلے رنگ کا نیلم یہ نیلم زرد رنگ سے تھوڑے براؤن رنگ میں پایا جاتا ہے یہ پتھر دولت خوش قسمتی اور خوشحالی لانے کا باعث ہے اہداف کو حاصل کرنے میں معاون ہے پہننے والے کو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے تعلقات میں بہتری اور مضبوطی کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے گلے کے امراض، مٹاپہ، شگر اور انیمیا سے نجات لاکر راحت اور سکون پہنچاتا ہے سفید نیلم اس نیلم کی خالص طوانائی ہوتی ہے یہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھولنے میں کافی حد تک مددگار بھی ثابت ہوتا ہے آپ کے شعور اور روحانی اگاہی کو جلا بخشتا ہے یعنی زندگی دیتا ہے مسیبت میں دھال کا کام کرتا ہے جامنی رنگ کا نیلم یہ جامنی نیلم مراقبہ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے آپ کی روحانیت کو ابارتا ہے مراقبہ کے دوران آپ کو جس کونسٹریشن کی صورت ہوتی ہے نیلم پتھر پہننے سے آپ کو وہ کونسٹریشن مل جاتی ہے آپ کے جذباتیپن کو ختم کر کے مزاج کو مستحکم کرتا ہے آپ کی زندگی کو بیلنس کرتا ہے اور زندگی میں مجود رکابتوں کو باعسانی عبور کرنے میں مدد دیتا ہے گلابی نیلم یہ نیلم حقیقی گلابلی رنگ سے ارگوانی گلابلی رنگ میں پایا جاتا ہے گلابلی نیلم ان کرشٹرز میں سے ایک ہے جو غیر مشروط محبت میں شفا کا کام دیتا ہے جو لوگ محبت کے مارے ہوئے ہوں ان کو سکون اور راحت پہنچاتا ہے حال اور ماضی میں صحے جانے والے جذباتی درد سے انسان کو نجات دلاتا ہے سوز نیلم سوز نیلم آپ کی بسارت کو یعنی کی آنکھوں کی بنائی کو بہتر کرتا ہے آنکھوں میں موتیا کو دور کرتا ہے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کا باعث بھی ہے قریب اور دور کی نظر کی کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے اور آنکھوں کے دوسرے امراض کو ٹھیک کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے یہ نیلم وفہدار اور اماندار دوستوں اور رشتہ داروں کی توجہ آپ کی جانم مبزول کرواتا ہے اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرواتا ہے کہ آپ کی یا آپ کا شریک حیات ہر فیلو عمل میں آپ کے ساتھ اماندار رہے رائل نیلم یہ نیلم آپ کے ستارے سے منفی توانائیوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ پتھر آپ کو اپنے خیالات احساسات اور افعال کی ذمہ داریوں کے بارے میں اگاہی فراہم کرنے اور دماغی امراض دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے سیاہ رنگ کا نیلم یہ نیلم مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں تھوڑے نیلے رنگ کی امیزش پائی جاتی ہے یعنی کہ اس کا رنگ آپ بھی سیاہ رنگ ہوتا ہے مراقبے میں کامیابی پسندیدہ جوب حاصل کرنے انٹریو میں کامیاب ہونے اور گفتگو کی صلاحیتوں کو بڑانے میں معاون ثابت ہوتا ہے یہ پتھر نہ صرف آپ پر زندگی کے مقصد کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے بلو نیلم گہرے نیلے رنگ میں پایا جاتا ہے کچھ نیلم کو حرارتی مراحل سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا رنگ مزید گہرہ ہو سکے لیکن اس عمل سے پتھر کی شفا یا خصوصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ نیلم روحانی علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور زندگی میں ذہنی سکون اور خوشیاں لانے کا باعث بھی بنتا ہے یہ تو تھے رنگوں کے لحاظ سے نیلم پتھر کو پہننے کے اثرات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پتھر کو پہننے کے اور کیا کیا فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے تدبیر اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے نیلم پتھر حکمت اور دانائی کی علامت مانا جاتا ہے اس پتھر کو پہننے کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن محنت اور مشکت کرنا بھی شرط ہے ورنہ مندرجہ زیل فائدے حاصل نہ ہو سکیں گے قسمت کو چمکانے میں اس پتھر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اصاب کو پھر سکون کرنے اور دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور سر درد سے سکون ملتا ہے اگر کسی کا دل پمزور ہو اور وہ انسان کو بڑا حادثہ یا خبر برداشت نہ کر سکتا ہو تو اسے نیلم پتھر پہننا چاہیے نیلم پتھر کو پہننے سے اس کے حوصلے میں اضافہ ہوگا اس پتھر کی وجہ سے نقصانات میں کمی بھی واقع ہوتی ہے نیلم پتھر کبھی بھی مفلسی اور غریبی آپ کے نزدیک نہیں آنے دیتا اگر آپ کا کوئی کام بار بار بگڑ رہا ہو کوئی رکاور باندہ ہی ہو تو نیلم پتھر کو ضرور پہنے اس پتھر کو پہننے سے آپ کے تخیر ہوتے ہوئے کام اور بگڑتے ہوئے کام سبرنے لگ جائیں گے یہ پتھر آپ کے اندر رحم گلی امانداری وفاداری برداشت اور عظم اور پر اطماعاتی کو بھی پیدا کرتا ہے بیمار انسان کو صحت یاب کرنے کے لیے گلے کے امراض ٹھیک کرنے درد شکیقہ یا کسی جان لیوہ بیماری مثلا ہارٹ اٹیک دماغی بیماری اور خصوصا کینسر وغیرہ کے امراض میں سکون پہنچاتا ہے اور ان بیماریوں کے خلاف انسان کے اندر قوت مدافت کو پیدا کرتا ہے یہ تو تھے نیلم پتھر کے پہننے کے بے شمار فیدے لیکن اگر اس پتھر کو ٹھیک طریقے سے نہ پہنا جائے تو اس پتھر کا کوئی بھی فائدہ نہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس پتھر کو پہننے کا طریقہ کیا ہے اور کون سے لوگ اس پتھر کو پہن کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیلم ستارہ زہل کا رانگ ہے اور ستارہ زہل محنت اور محنتی لوگوں سے متعلق ہے ستارہ زہل تب تک آپ کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا جب تک کہ آپ سخت محنت نہ کریں جو لوگ محنت کرنا جانتے ہیں ان کے لئے یہ پتھر کسی اکسیر سے کم نہیں ہے علم نجوم کے مطابق برج سور اور برج جدی کے حامل افراد کے لئے یہ پتھر بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ برج میزان اور برج دلوں کے لئے بھی یہ پتھر بہتر ثابت ہوتا ہے جب بھی آپ نیلم پتھر خریدنے لگیں تو یاد رکھیں کہ اس کا وزن کم از کم سات نو یا بارہ رتی سے زیادہ ہونا چاہیے نیلم پتھر کو مختلف داتوں میں جڑوا کر استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سونا یا لوہے کی انگوٹھی لیکن چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا کر پہننے سے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ پتھر ستارہ زہل کا حاکم ہے اس لئے اسے ہفتہ کے دن زہل کی ساتھ میں درمیانی بڑی انگلی میں پہننا چاہیے پہننے سے پہلے اس پتھر کی انرجی کو ضرور ایکٹیویٹ کر لنا چاہیے نیلم پتھر کی انرجی کو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس پتھر کو دودھ یا شہد میں رکھیں اور پانچ سو اکتالیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم یا ذلجلالی وال اکرام پڑھ کر اس پتھر پر دم کریں اور شہد یا گودھ سے نکال کر اس کو ساف پانے سے دو کر اپنی درمیانی بڑی انگلی میں پہننے اگر آپ کو اس پتھر کو پہن کر برے خواب آئیں یا بیمار پڑ جائیں تو سمجھ دیجئے یہ پتھر آپ کو راس نہیں ہے ٹوٹا ہوا یا ناکس نیلم پہننے سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پتھر کے ساتھ موٹی یا کودھ سرخ یا مرجان پتھر ہر گز نہ پہنے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے نیلم پتھر کافی مہنگا پتھر ہے اس کی قیمت تقریباً سات ہزار روپے فی کیرٹ ہے اس لیے اس پتھر کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے نیلم پتھر کو ساف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس پتھر کو سرف والے گرم پانی میں بیس سے پچیس منٹ تک بھگو دیں اور پھر کسی برشتے رگڑکار کارٹن کے کپڑے سے ساف کر لیں نیلم پتھر بلکل نیا ہو جائے گا یہ تو تھے نیلم پتھر کو پہننے کے فائدے نیلم پتھر کی حفاظت اور نیلم پتھر کو پہننے کا طریقہ اور کس رنگ کے پتھر سے آپ پر کیا اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ اثرات اور یہ فائدے آپ کو تابہی حاصل ہو سکیں گے جب نیلم پتھر آپ اصلی خرید پائے اصلی پتھر خریدنے کے لیے آپ کو ہمیشہ باعتماد ڈیلر سے رجوع کرنا چاہیے اگر کسی بھائی کو نیلم پتھر کی انگوٹھی چاہیے ہو تو وہ کمنٹس کر سکتا ہے یا میرے دیئے کے نمبر پر ورسپ کر سکتا ہے آپ کو اچھا اور اصلی نیلم پتھر مہیا کر دیا جائے گا اس پتھر کو پہنیں فیدہ اٹھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندائی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کمنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر ورسپ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازہ چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ